نسیم بھائی سائم ایوب آج بڑے زبدست چلے بابا رازم نے بھی اچھا کلہ پاول نے بھی اچھا کلہ اگر ہم پشاور ظلمی میں دیکھتے ہیں تو ان کے اوپنر اور ون ڈاؤن تک نے ہی بہت اچھا سکور پلے کیا شاید خان افریدی نے کہا کہ آج میچ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لاہور قلندر کیلئے خطرے کی گھنٹی ابھی بجھنے کا کوئی چانس نہیں بجھ چکی ہے پانچویں ہار ہوئی ہے کیا دیکھتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے شاید خان افریدی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیم اپنے ہی ہوم گراؤن پر اپنی کنڈیشن کے اندر چار میچ ہار چکی آج وہ پانچویں ہار گئی تو میرے خیال میں اگر وہ آج کے میٹس سے پہلے نہیں بجی تھی تو آپ کو بجی گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کرکٹ اتنا بے وفا کھیل ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے کہ دو سال پہلے لاہور کلندرز کی ٹیم آدھا پی ایس ایل آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہوا تھا آدھا دوبئی میں ہوا تھا لاہور کلندرز کی ٹیم پاکستان کے لیگ میں جو وہ پہلا ٹائٹل جیتے تھے وہ اب پانچوں میچ ہار گئی تھی یہاں سے پانچ میچ ہار کے گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے پانچ میچ جیتے تھے اور جیتنے کے بعد وہ پلی آف میں گئے اور ٹائٹل بھی جیت گئے تھے تو ایسی اگزیمپل بھی لاہور کلندرز نے ہی قائم کی ہوئی ہے وہ کسی اور نے قائم نہیں کی لیکن لالا صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں خطرے کی گھنٹی کہاں بجی خطرے کی گھنٹی بجی ایک تو حارس راوف فارم میں نہیں تھے پھر حارس راوف جب فارم میں آئے جس میچ میں انہوں نے اچھی بالنگ کی مسٹر ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ مسٹر ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جو ایفرڈ کرتے ہیں اس میں انفورچنیٹ تک ان کا شولڈر جو ہے وہ بھی ڈس لوکیٹ ہو گیا اور وہ پی ایسل سے باہر ہو گئے یہ ان کا ایک بڑا دھچکہ لگا اس سے پہلے راشد خان کی صورت میں انہیں دھچکہ لگا تھا فخر زمان جو ان کا سب سے بڑا پروسپیکٹ ہے وہ رنز کر کے نہیں دے رہے پانچ میچوں میں ہم نے ان کی جانب سے رنز نہیں دیکھے شاہنشاہ افریدی اکیلے کہاں تک لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے